انٹیریئر منسٹرس صاحب کا شکر گزار بھی ہوا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا ایک انیشیٹیف ہے ایک آدم ہے جو سرفراز بہتی صاحب نے لیا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے شہید ہیں جو دیشتگردی کا شکار ہوئے ہیں ہمارے جو سیاستدان رہے ہیں ہمارے جو پولیس رہے ہیں ہمارے جو لوئیرز رہے ہیں ہمارے جو ججز رہے ہیں ہمارا جو فوج کے صفائی رہے ہیں سب کے سب دیشتگردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہادتیں بھی قبول کی اور اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان میں امن قائم ہوا دیشتگردی کو پاکستان سے تقریباً ختم کر دیا گیا تھا اب افسوس کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس میں وہ تمام جو جدوجہد تھا جو آپریشنز تھے اس کو ایک طریقے سے انڈرمائن ہو گئے ہیں اس لیے اس وقت جب یہ ٹرانزیشن افغانستان میں ہو رہا تھا تو پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ لیا گیا کہ جن دیشتگردوں کو آپ کے فوج نے آپ کے پلیس نے آپ کے عوام نے قربانی دے کے ہروایا ان کو انگیج کیا گیا ان کے جو قیدی جہاں پاکستان میں موجود ہیں جو سنگین دیشتگردی کے واقعے میں ملوث تھے ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا افغانستان میں جو دیشتگرد پاکستان میں دیشتگردی کے سنگین واقعے میں ملوث تھے وہ ان کا جیل سے نکل چکے پھر خان صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آئے واپس پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جنہوں نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو بگایا وہاں ان کو واپس دعوت دیا گیا کہ آپ آئے اور ادھر رہیں ہزاروں کے تعداد میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا on the record ہے جب ہم حکومت میں تھے خان صاحب opposition میں تھا تو he has publicly accepted کہ یہ جو لوگ تھے افغانستان سے ان کو ادھر پاکستان میں ایک بار پھر مسالت کرنا تھا اور اس strategy کی نتیجے میں اس فیصلے کی نتیجے میں پاکستان آج ایک بار پھر دیشتگردی اور جگہ جگہ اب نظر آ رہا ہے اور ہمارے فوج ہمارے پولیس آج بھی دیشتگرد کی نشانے پہ ہیں اور پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے پاکستان کی ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک ملک کا policy تھا جو ایک مسلسل effort کے بعد ہم نے اپنے ملک کو ان دیشتگردوں سے پاک کروایا یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے عوام کا اپروفل نہ ہو اور رات و رات ایک ایسا یوٹرن لیا جائے جس کا اثرات آج بھی پاکستان کے عوام بگت رہے ہیں اور ہمیں اب ایک بار پھر ان دیشتگردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا ایک بار پھر شکست دلوانا پڑے گا میرے پاکستان کی پولیس آفسران میرے پاکستان کی فوجی سپھائے اور میرے پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر اپنا خون کا قربانی دینا پڑے گا یہ کس قسم کا انصاف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پورا سلسلہ تھا اس کو انویسٹگیٹ کرنا چاہیے جو ان میں اس فیصلے میں ملاوث تھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ارادے کیا تھا اور ان شو کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر ایسے کوئی فیصلہ نہ لیا جائے ورنہ بڑا مشکل ہوگا ہمیں اپنے لوگوں کو کنونس کرنا کہ آپ کھڑا ہو کے لڑے اگر ان کے ذہن میں یہ شک ہوگا کہ آنے والے گھر پھر ایک یو ٹرن لیا جائے گا جو انٹیریڈ منسٹری میں بکٹی صاحب نے یہ شہدہ کا مموریل قائم کیا ہے وال آف مارٹس قائم کیا ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیف ہے اور جیسے بکٹی صاحب نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے بکٹی صاحب نے ادھر بیٹھنا نہیں ہے کل کوئی اور آئے گا اور جب وہ آئیں گے ان کو بھی یاد دلوایا جائے گا کہ پاکستان کے وہ شہید جن کے لیے ہم آج بھی ان دیشتگردوں کا مموریلہ موسیقی موسیقی